ماناو سمچار مانو تا کے حق میں اس کے حق دار نہیں بھیک ان کو دے دی جا رہی ہے یا کچھ لوگوں نے بھیک مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے بہت سی مرتبہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی جہاں پر مختلف افراد یعنی جو بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے اپنا چولہ بدلی کر کے نام بدلی کر کے بھیک مانگنی شروع کر دی لیکن وہ کہی نہ کہی پک لے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے مذہب بھی بدنام ہوتا ہے سماج بھی بدنام ہوتا ہے ایسے ہی ایک ویڈیو بینگلورو کا سامنے آیا جہاں پر بلکل صحیح سلامت ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے اور اپنے ہاتھ کو کرتے میں چھپاتے ہوئے خود کو معذور بتا رہا ہے اتنا ہی نہیں اپنا نام تبدیل کر کے وہ شخص بھیک مانگ رہا ہے بینگلورو کے کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے اس شخص کو پکڑا ان لوگوں نے یہ بتانے کی بھی کوشش کی کہ اگر آپ مجبور ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن اس طرح جھوٹا ناٹک کر کے بھیک نہ مانگے سماج کو اور مذہب کو بدنام نہ کرے اگر آپ صحیح سلامت ہے تو آپ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کریں نہ کہ دھونگ اور ناٹک کر کے لوگوں کی حمدردی حاصل کریں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری ویڈیو کیا ہے موسلمان ہے کھرے تو کانی کھلی مان کانی کھرے تو مسلمان ہے کھرے رو چھوڑا بے کھول تو نام بول پہلے پورا نام بول تیرا تیرا نام بول کھٹ رہے مارنہ کو نام بول پورا نام بول رے لے بھائی نام بول تو تاری پانٹ نگال دو م مشلماں ہے تو دے تو مسلمان ہے گو رے گا مسلمان میں نهای zerہ پ begged رہا مارنہ کرے مارے دا نہیں چھوڑ نام گا جا رہا چھوڑا خود خود نام کیا رہے ترا تیرا نام کیا رہے میں تو ابھی پینٹ کھڑے گا نام بول تیرا ایک تیم پوڑل نہ رہے کتھے تیم پوچھنا نام پوچھنا نام بول رہے دیرزو کیا نام دیرزو پورا نام بول پورا نام کیا پورا کہاں کا ہے تو میں میں راجستان راجستان کا ایٹو پی کم دن آئے تو مسلمانوں کا نام خراب کر رہے تو ہاتھ کر رہے ہاتھ کر رہے ہاتھ کر رہے ہاتھ کر رہے یہ ہاتھ ہے بھی اندر مارنا کر رہے ہاتھ کر رہے پیٹ کے لئے مانگ رہا ہوں ٹوپی لوگ دن لگ رہا ہے تیروں کو پانسو آزار چاہیے میں دیتا ہوں بات وہ نہیں ہے گنڈو موسیلو کو دھوکا دے رہا ہے ہندو کا تلک لگا کر ہندو کو دھوکا دارا ہے گنڈو موسیلو estão ڈیو quetz موسیلوahaha ڈیو خوی کو مسچنے ہو سbies اہو کہ ڈیو کھر ہے ڈیو کٹ میرا چھوڑی ہو گیا ڈیو بیڑھون کریںخ profile اگر مالے گاؤں کی بات کی جائے تو گزشتہ کچھ دنوں پلے شہر مالے گاؤں میں بھی ایک آواز اواز اٹھیتی کہ آپ بھیگ مانگنے والوں کی پیسے دے کر مدد نہ کرے بلکہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس طرح ان کی مدد کرے اور جس شخص کو آپ بھیگ دے رہے ہیں اس کے بارے میں جانچ پڑھتال کر لیں کہ واقعی میں وہ حق دار ہے یا نہیں یہ آواز اس لیے اٹھیتی کہ کچھ لوگوں نے اسے پیشہ بنا لیا اسے دھندہ بنا لیا ہے اور اس دھندے کے پیچھے اس پیشے کے پیچھے جو حقیقی حق دار ہیں جو واقعی میں مستحق ہیں وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سماجوں آشرے سے اس برائی کا بھی خاتمہ ہو اور ہم جو کچھ مدد کر رہے ہیں وہ مستحق اور حق دار تک پہنچیں